بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک آمی رزار ان کے بھائی ملک اکیل عباس کے مطابع دیس مائی کو چور رات کے وقت جوارے کا تعالی ترکر یوٹیس بیٹری تیس تولے چاندی اور سمان لے اڑی تیتانا سٹی ملک اکلاف پدما درش کروا دیا گیا پولیس نے جل چور کو پکڑنے کا دعوی تو کیا مگر تحال کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے اکیل اینڈ شکیل گوڑ سیم کے اونر ملک آمیر ازا اور ان کے بھائی ملک اکیل عباسی کا ڈیپیو ویہاری سے مطالبہ یہ چور کو فوری گرفتار کرتے ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائیں تھانا مانگتہ والا میں بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا تھانا مانگتہ والا کی حدود امور کھنڈا محلہ راجنکورہ میں ندیم جعوید گل نے تو کلاس میں پڑھنے والی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا تفصیلات کی مطابق بچی ڈیوشن پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی کہ ٹائم دیکھنے کے لیے نیچے والے پوشن میں آئی تو ندیم جعوید گل نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا بچی کے شور کرنے پر ندیم بھاگ گیا پنجاب اور اس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ندیم جعوید نامی آدمی کو گرفتار کر لیا پلزن کے گھر والوں کی طرف سے متاثرہ بچی کی والدہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں بلیک میل بھی کیا جا کہ اگر کیس واپس نہیں لیا تو قتل کر دیں گے متاثرہ اینے خانہ نے سیم پنجاب ڈیپیو نینکانہ صاحب سے انصاف کی اپیل کی سیالکورٹ سے آپ کو بتائیں کہ سیالکورٹ میں پولی کامیاب کاروائی سیالکورٹ پولیس کی بروقت کاروائی ہیڈ مرالا علاقہ درگہ پور میں امن و امان کو زبودار کرنے کی کوشش دو متحری گروپوں کے ملزم گریفتار بھاری مقدار میں اسلاحاتش برامت ڈیپیو سے آرکھرٹ محمد حسین قبال کی ہدایت پر سیالکورٹ پولیس نے جرائیم پیشہ ناسج کے کلاف ٹیک ڈاؤن جاری کر رکا ہے اس سنسلے میں ایس ایچو تھانا ہیڈ مرالا سب انسپیکٹر کاشو پلی کو اتلا ملی موزہ درگہ پور میں دو متحری گروپوں میں فائرنگ ہو رہی ہے جس پر ایس ایچو نیتھانا ہیڈ مرالا نے فور ہی رسپونس کرتے ہوئے دونوں گروپ کے چھے ملزمان جو اپنا اپنا اسلاح قبرستان درگہ پور میں لکٹ شپا کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ پیشہ برہارت اور ٹیم پر سلطہ کر لیا سوشاب سے آپ کو بتایا بیس سالہ نوجوان نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا جسٹا روز کالر کے مطابق نہر میں نہاتے ہوئے بیس سالہ نوجوان انجینئر حافظ عبد الرشید نے کہا کہ ڈوبنے کا واقعہ قانونی ہے پانچ چک ٹیڈی اے تحصیل قائد آباد کے مقام پر پیش آیا ایمرجنسی کے دوسرے روز بھی ریسکیو ٹیم کا سرچ آفن ریسکی اپریشن چاہ رہی ہے نہر میں ڈوبنے والے ادنان کا تعلق قائد آباد سے ہے جائے وکواہ پر اسسسٹنٹ کمانڈر بھی پہنچ گئے سوہاوہ پارک نے گندگی کا ڈیر لگا ہوا ایمپی اے سعید رفت محمود زیادہ نے سوہاوہ لڑی پارک پر اچانک وزر کیا ایمپی اے سعید رفت محمود زیادہ سہنا تھا کہ اس پارک میں ہر چیز موجود ہے مگر صفائی کا بلکل انتظام نہیں اور محکمہ کا کوئی اہلکار موجود نہیں تھا تو برائے مہربانی ڈیپٹی کمیشنر جیل ایم کمیشنر راول بینڈی ڈوین اور محکمہ جگلا اس پر جل سے جل توجہ دیں حب سے آپ کو بتائیں کہ سابق صوبائی وزیر بلوچستان نے تمام اختیداروں سے حلف لیا سابق صوبائی وزیر بلوچستان پرینسپل احمد علی بلوچ نے سماچی رافتہ فارم لسبیلہ وحب کے اختیدران سے حلف لیا اس موقع پر ڈی سی لسبیلہ ہمیرا بلوچ چیرمن لسبیلہ سردار عبد الرشید چیرمن اوثل سعید سمار شاہ کاسمی ڈسٹرک ایجوکیشن افیسر لسبیلہ محمد انور جمالی اور دیگر نے شرکت کی حرف لینے والوں میں سماچی رافتہ فارم لسبیلہ وحب سے کمیشنر جنرل سیکٹری نائب صدر علی اکبر سینر نائب صدر زلفقار علی ترجوان محمد افزر فائنانس سیکٹری آفیسر سیکٹری اکتر خاص کے لی پرنس سیکٹری برکت علی اور دیگر نے شرکت کی دادو سے آپ کو بتائیں کہ دادو میں گیر علانیہ لوڈ شڑنگ کے حق میں اجلاف مرکی کیا گیا گیر علانیہ لوڈ شڑنگ اور بیلو میں گیر کانونیشن کے خلاف دادو میونسی پر پاسلاس ہوا اجلاس میں قائدین اکوال قریشی حامد شاہ کنحسن امام بکش نے دادو کی شہریوں اور دکانداروں کو واقعی گیر کانونی سمیوں کے خلاف عبر کیا تحرماؤں نے میڈیا کو اپنا مواقع دیتے ہوئے کہا کہ دادو واپتہ کے ایسی زہود دورانی سے بات بھی ہوئی تھی جس پر دادو واپتہ کے ایسی نے ہمیں یقین دہائی اور وعدہ کیا کہ وہ بیجلی کے بیلو سے ریڈکشن کر دیں گے بیجلی کی فاہی کو یقینی بنائیں گے ایک ماہ گزرنے کے باوجود اس نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا ہمارے شہر دادو میں حرارت پچھ دگری سے اوپر ہے بیجلی کی لورڈ شڑنگ کی وجہ سے دادو میں برخ بھی نہیں مل رہی گرمی کی وجہ سے دادو کے لوگ ہیر سٹوپ کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں اسلامباد سے آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی نے اپنے عہدے کا چار سنبھال لیا سعید علی رضا کتوری ڈی آئی جی آپریشن اسلامباد اپنے عہدے کا چار سنبھال لیا چار سنبھالنے کے بعد سٹاف سے اطار پی میٹنگ کی کہ ہم سب نے مل کر قانون کی پاس تاجی اور شہریوں کے جانو مارکت حفظ کو یقینی بنانا ہے اور اس کے ساتھ اپنے فرائززم ہم سبھی کو حسن طریقے سے سر انجام دینا ہے کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے ہریپور سے آپ کو بتائیں کہ ہریپور سکول میں اچانک آگ بھڑے کٹی قائد حضر اختلاف پی ٹی آئی کے مرکزی سیکٹری جنرل عمر ایوکان جنرل سیکٹری چیئر وین محمد پارینیٹر ساجد خان کا سری کورٹ گورنمنٹ گلز ہائی سکول سکینڈی سکول نے سری کورٹ کا دورہ ورلڈ بینک کی ٹیم کے نوائندان محکمہ تعلیم کے افسران اور دیگر مدل کا افسران بھی ہم رہا تھے خوزشیہ رو سکول میں اچانک آگ بھڑے کٹی آگ نے پوری امارت کو اپنی لیپیٹ پر لے لیا تاہم فرنیچر اور ریکارڈ جل گیا تاہم تمام بچوں کو بائی فاس اتھکا لیا گیا اس وقت پر سی وی چیئر بین ہی مجھوڑ تھے ڈیرکی سے آپ کو بتائیں کہ پیسکو کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے واپرہ پیسکو ڈیرن چونگی کالونی میں پیسکو عملے کے موبینا گفلت کی وجہ سے بجلی کی لائن لاسرس میں لاکھر پیکہ نقصان ہو رہا ہے جبکہ بجلی چور بھی بے لگام ہو گئے جس کی وجہ سے پیسکو کو مہاناabilir کروڑوں پیکہ نقصان اٹھانا پڑا ہے باقتہ پیسکو ڈویل ڈیرکی نے پیسکو امنے کی ممینہ گفت کی وجہ سے چونگ کالونی شہر اور گردنوا کے علاقے میں لاسس کے واقعات دن با دن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے چوری کے واقعات میں بھی کمی نہ آسکی جس کی وجہ سے مہکویٹا کو لائن لائسس میں لائن لائسس میں راکو روپیکہ نقصان اور بشلی چوری میں مہانہ کروڑا روپیکہ نقصان اٹھانا پڑا ہے ڈیرکی کے شہروں کا کہنا ہے کہ پیسکو لائن کی پرائیوٹ لائن میں رکھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جینہ مہار ہو گیا چوری شدہ بیچلی کے یونٹ میٹر ساتھ میں پر ڈال دی جاتے ہیں چوری چلانے والے مافیا بہت سانی سستی بیچلی استعمال کر رہے ہیں ڈیرکی کے شہروں کا وزید کہنا تھا کہ واقعات پیسکو ڈیرکی میں لائن مینوں کی وہ بیسکلی بھگت سے بیچلی شوری کرائی جائے اگر نہیں لائن مرمت کے لیے کہا جاتا ہے تو آنکھ چھرا کے چلے جاتے ہیں